ہرون نمشکار سسریعہ کار اسلام علیکم کیسے ہیں جناب سی اے بی اور سی اے بی کے پیچھے ہنسا ویسے تو میں اس پر اپنی بات رکھ چکا ہوں لیکن وہی کہ کچھ حالات بدلتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ اب ہنسا پر آپ تھوڑی روشنی ڈالیے جو کانگریس اور وامپن تھی یہ کہہ رہے ہیں پہلا پرشاہ کی اگر مسلمان ہندو کو دے رہے ہو تو مسلمانوں کو بھی دو اگر ان کو دے رہے ہو تو ان کو بھی دو مسلمان کو نہیں دے رہے ہو سمیدان کا انلنگن کر رہے ہو سکلرزم خطرے میں آ گیا ہے تو ان بے شرموں کو سب سے پہلے تو کوئی یہ پوچھے کہ تم ساری باتیں چھوڑو کس کو دے رہے ہیں کس کو نہیں دے رہے ہیں یہ اتنے سارے گھسپیٹی اندر آئے کیسے تمہارے راج میں تیس پیتس سال وامپنتیوں کا ویس بنگول میں ساشن رہا ہے کانگریس کا اس دیش میں ساشن رہا ہے تو پہلے تو یہ یہ بتائیں کہ یہ اتنے گھسپیٹی آئے کیسے کیونکہ نرین موڈی اس میں کوئی چھل نہیں کر رہا ہے نرین موڈی نے یہ نہیں کیا کہ 2014 سے آکے 2019 تک ہندو گھسپیٹیوں کو ویلکم کیا کہ تم آ جاؤ پھر میں تمہیں ناغرتہ دے دوں گا تاکہ ڈیموکراتک چینج ہو جائے اور تمہارے ووٹ مجھے مل جائے آسام میں یا بنگال میں یہ نہیں کیا ہے نرین موڈی نے وہ بشارہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ جس سال میں ستہ میں آیا تھا اسی سال کو میں اسی ورش کو میں ٹٹا اخمان کے چل رہا ہوں میرے ستہ میں آنے کے بعد جو بھی ہندو ہندو اس دیش میں غسا ہے میں اس کو ناغرتہ نہیں دوں گا میں تو تمہارے پاپ دھو رہا ہوں جو تم نے پالے ہیں جو تم نے پڑے کی ہیں تم جو پبول بوئے ہو اس کو میں ریکلرائز کر رہا ہوں دو ہزار چودہ سے پہلے تو موڈی پچھا رہا تھا نہیں نامشہ تھا تو پہلی بات یہ دوسری بات اس ویرود نے سکلر پارٹیوں کے ویرود نے جام ملیا کے سٹوڈنٹس غنڈوں کے ویرود میں برشترے جاہلیا کے ویرود میں وہ دیکھا رہا ہے میں نے دیکھایا تھا کیسے پھالا تھا اس نے ڈراما کیا تھا پھالنے کا اپنے کو گاندھی جی اور بھٹو سمجھ رہا تھا جیسے بھٹو نے ریدوریشن بھالا تھا تو ان کے ویرود نے ایک بہت اچھا کام کر دیا جھوٹوں کے چہروں سے مکھوٹا ہٹا دیا انہوں نے اپنا مکھوٹا خود ہٹا دیا پوچھئے کیسے یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ بھی وہی بات کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ہندو کو علاو کر رہے ہو تو مسلمان کو علاو نہیں کر رہے اگر آپ ان ان لیگل امیگرنٹس کو علاو کر رہے ہو تو ان کو بھی کرو سمجھان خطرے میں سکلرزم خطرے میں کہہ رہے ہیں نا بھی ہے تو بھائی ایک بات تو ثابت کر دی ان کے ویرود نے کہ گھس پیٹیے تھے گھس پیٹیے تھے یہ تو کہتے تھے کوئی گھس پیٹیاں ہیں ہی نہیں نو ان نو لیگل امیگرنٹ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر مسلمان ہندو کو دے رہے ہو تو مسلمان کو بھی دو کیوں نہیں دے رہے ہیں مسلمان کو مسلمان کو کیوں نہیں دے رہے ہیں یہ تو سکلرزم سٹیٹ ہے اس کے یہ بات ثابت ہو گئی کہ گھس پیٹیے تھے اور جب این آر سی ہو رہا تھا تب تم لوگ جھوٹ بول لائے تھے جب این آر سی کے پاس سیے بھی آیا تب تمہارے چہروں سے مکھوٹا اٹھا ہے دوسری بات کلیر ہو گئی گھس پیٹیے تھے تو اب یہ سوال اٹھتا ہے یہ بچارے ہندو بھائی کیوں آئے پاکستان سکھ ہوں آئے اور پنگلہ دیش سکھ ہوں آئے میں دونوں آپ کو بتا دے رہا جب پاکستان ڈیبلپ ہوا تو وہاں پر جو پاکستان سے بھی تھوڑے بہت ہندو وہاں سے بھاگ کے آئے وہ کب آئے وہ بھٹو کے ریجیم تک نہیں آئے ان کا آنا شروع ہوا زیاؤل حق کے ماہ زیاؤل حق نے جو ایک پین اسلامیزیشن کا نامہ دیا تھا اب یہ لوگ جو وہاں رک گئے تھے ہندو یہ اس وجہ سے رکے تھے کیونکہ ان کو یہ لگا تھا کہ جس انسان نے پاکستان کی نیو ڈالی ہے محمد علی جنا اس کا بھی پرامس ہے کہ جو ایک پیئے تھے اس کا بھی پرامس ہے رکھا زیادہ جہاں سے مہدر جو کہ وہ ایک موڈر پڑا لکھا آدمی ہیں اور میں سے مجھے تھے میرے موڈر 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 ہیں زیاں کے بعد دیرے دیرے پاکستان میں ظلم بڑھنے شروع ہوئے بارہ سو ہندو لڑکیوں کو کنورٹ کر آکے لبردستی مہاں پر مسلم بنا کے شادی کری گئی ہے اس کی بہت سٹیٹسٹکس ہیں کہ وہ شہر ساری یہاں تو یہ لوگ اس مارے آئے کیونکہ انہوں نے سوچا تھا کہ وہاں رکے رہو لیکن نیشہ لیکن نائنٹی اٹی آتے آتے یہ جتنا بھی ٹرانسفر ہوا انڈیا میں کی طرف اٹی کے بعد بنکہ دیش کی پاپلیشن پچیس پسنٹ ہندووں کی تھی جو سیونٹی ون میں گھٹ کے بیس پسنٹ رہ گئی تھی سیونٹی ون وار کے بعد اٹراسٹیز کے بعد جب سنی پاکستان ویسٹ پاکستان کے مسلمانوں نے سنی ایس پاکستان کے بنگالیوں کو تیس لاکھ بنگالیوں کو مارا تھا اور ڈیڑھ لاکھ عورتوں کا بلدکار کیا تھا ڈھاکہ یونیورسٹی کا کوئی ایسا کمرہ نہیں تھا جہاں بنگالی عورت کا روز صبح دوپیر شام بلدکار نہ کرتے ہوں سنی مسلمان سنی مسلمان عورتوں کا کلیر ہے نا نئی نسل کے مسلمانوں کلیر ہے نا ٹھیک کلیر کر لو اس بات کو تو وہ پاپلیشن ہندووں کی بنگلہ دیش میں پچیس پسنٹ سے گھٹ کر ایک دم سے اٹھارہ انگلیس بیس پرسنٹ آئی اور پھر بنگلہ دیش کی پاپلیشن گھٹ کے تیرہ پرسنٹ آئی پھر لیٹس میں دس گھارہ پرسنٹ آئی اور ایک انیلیسز کے حساب سے سن دو ہزار پچاس میں چھ پرسنٹ رہ جائے گی اور آنے والے پشتر سال میں بنگلہ دیش میں ہندو کتم ہو جائے گا تو یہ پاپلیشن کی بات ہے اب جو یہ وائلنس ہو رہا ہے سمویدان کی دعائی ایکویلٹی کی دعائی ارے بھائی یہ کیوں جھوڑ بول لے ہو یہ سب ناٹک ہے یہ صرف موڈی بیرود ہے اور کچھ نہیں ہے بہانہ آئیے پہلی بار دوسری بات سمویدان کی دعائی دینے والو پہلے آرٹیکل فورٹی فور تو ایکسٹ کر لو یونیفورم سیویل کورڈ تیسری بات سمویدان کی دعائی دینے والو یہ بل تو پارلیمنٹ نے پاس کیا ہے نا کیا پارلیمنٹ افغانستان کا تھا کیا اسی سمویدان کے اندر یہ پارلیمنٹ آتا ہے نا اور یہ ایم پی آتے ہیں آپ کو اس سے پریشانی ہے پڑھے لکھے ہو سپریم کورڈ جاؤ چیلنج کرو اس کو ارے یہ سمویدان کیترو ہی پاس ہوا ہے بے وکوفوں یہ بجلہ کے اس میں کیا ملے گا اور جو کہہ رہے ہو یہ سمویدان کے خلاف ہے کانسٹوٹیشن کے خلاف ہے میں نے دو تین پلیکارٹ دیکھے ہندو مسلم بھائی بھائی بنگال میں ہم ساتھ مل کے اس کے خلاف لڑیں گے وغیرہ وغیرہ تو یہ پلیکارٹ کشمیر میں نہیں دکھایا دلال چوک پہ جب ہندو ہاتے ڈسپلیس کیے جا رہے تھے تب ہیومن رائٹ نظر نہیں آئی تھی تب سمویدان نظر نہیں آیا تھا تب ہندو مسلم ایک تنظر نہیں آئی تھی لال چوک پر بھی ذرا ایسے پلیکارٹ دکھا دیئے ہوتے بول لیئے ہوتے کہ یہ کیا گھور وائلیشن ہو رہا ہے اپنے دیش میں ہی ایک آدمی کو وہ بھی مجورٹی کمیونٹی کے آدمی کو ریفیوجی بنایا جا رہا ہے تب ہندو مسلم ایک تنظر نہیں آئی تھی اب آ رہی ہے ارے یار یہ چھل کسی اور کے ساتھ کیا کرو تمہارے دل کے اندر کے اندر کے اندر کیا یہ مجھے پتا ہے لوگ کہتے ہیں نا رد رد سے واقف ہوں میرے بھائی میں ٹیشو اور سل سے واقف ہوں رد تو بہت موٹی چیز ہوتی ہے آنکھ سے نظر آ جاتی ہے تو یہ ڈراما نہ کرو اب بات آتی ہے پولیس کے وائلنس کی وہ جاہل پروکٹر بول لہا ہے جاہل اس مارے کہہ رہا ہوں جس کو اللہ تعالیٰ پڑھا تو دیتا ہے پر اکن نہیں دیتا اس کو جاہل بولا جاتا ہے انپڑ کو جاہل نہیں بولا جاتا ہے اگنورنس جاہل میز اگنورنس جیسے بریشتر جاہلیہ بریشتر جاہلیہ میز بریشتر اگنورنس ٹھیک ہے پولیس آگئی بھی نہ پوچھے پولیس آگئی بے کوف آدمیوں پتا ہے پر اس کیسے آپریٹ کرتی ہیں جب آپ کے کیمپس کے اندر کوئی law and order problem ہو رہی ہو آپ کی چہدی کے اندر law and order problem crime نہیں اگر پولیس کو پتا چلے گا ماں کسی آدمی کو مدر ہو گیا ہے تو پولیس پاکٹر سے پرمیشن نہیں لے گی کہ سردرہ اندر آ کے باٹی اٹھا لیں جب law and order problem ہو رہی ہوتی ہے تو پولیس پرمیشن لیتی ہے کس کے اندر چہدی کے اندر جائے لو سیکھ لو آگے کام آئے گی اکن لیکن جب اس ٹوڈنٹ چہدی کے باہر نکل کے سڑک پر گھنڈا گردی کرتا ہے اور پولیس law and order problem کو solve کرتی ہے یا سمالتی ہے تو وہ کیمپس کے اندر جانے سے پہلے پوچھتی نہیں ہے کہ ڈنڈا لے کے بہاں کری اور ایک تو رکو 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 کیا ہوا ارے ساگی تو کوٹ ریپ آگیا یہاں تو گیٹ آگیا رکو 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 بھی جاؤ سب رک جاؤ اب اندر نہیں جا سکتے ایسے نہیں ہوتا جاہلوں جب سڑک کے باہر نکل کے تم نے گھنڈا کر دی کر لی تو تم ہوسٹل میں بھی کوٹے جاؤگے تم لیوری میں بھی کوٹے جاؤگے تم میس میں بھی کوٹے جاؤگے اور بہت کم کوٹے کرنے اگر میرے پاس پاور ہو تو گنے سے پیٹ پہ بھارت کا نقشہ بنا دو ایک ایک کے ٹھیک ہے تو یہ والی بات جو جاہل پروکٹر کہہ رہا ہے کیمپس کے اندر پر اس کیسے آگئی وہ جاہل پروکٹر پہلے یہ بتائے کہ سٹوڈنٹ کیمپس کے باہر نکل کیسے گئے پہلے اس بات کا جواب دے آئی بات سمجھ میں اور آخری بات اگر تمہارا لیڈر میں ہوتا تو پتا ہے میں پریس فورٹ کانفرنس کر کے کیا کہتا میں یہ کہتا کہ ہم اس بات کا احترام کرتے ہیں کہ ہمارے ہندو بھائیوں کو افغانستان میں پاکستان میں پنگلہ دیش میں مذہب کے نام پر پریشان کیا گیا ہے ہمارے پاس اس کا ڈاٹا ہے ہم اس کے لیے شرمندہ ہیں اور ہم اپنے ہندو بھائیوں کو انڈیا میں ویلکم کرتے ہیں اور ہم سے جو ہو سکے ہم ان ہندو بھائیوں کے لیے کریں گے تاکہ جو ان کا اسلام اور مسلمان کو لے کے غلط انوہو ہے غلط ان کا ایکسپیرینس ہے وہ ہم سے گلے مل کے وہ درار مٹ جائیں میں یہ ریکویس کرتا گسپیٹییں نکلیں ان کو آپ یہاں سے بھگا کے ایک ہمٹیرین کرائیسس نہ کھڑا کریں کیونکہ اگر بنگلہ دیش نے ان کو ایکسپٹ نہیں کیا تو بورڈر پہ ایک ہمٹیرین کرائیسس سٹارٹ ہو جائے گا آپ ان سب کے بیومیٹرک کے آدھار پر ان کا آپ آدھار کینسل کریں گے ان کی آپ ووٹنگ رائٹ کینسل کریں گے اور الگ سے ان کو ایک کارڈ بنا کے دے دیجئے آدھار کی درہاں تاکہ وہ اس دیش میں رہن کے کام بھی کریں بونٹر بھی ہوتے رہیں اور ان پر نظر بھی رکھی جائے پر نہیں تم کو تو ان کا ووٹ چاہیے تم کو تو ان کو سٹیزنشپ دلوانی ہے تم یہ جو میں سجیشن کر رہا ہوں تم کریں نہیں سکتے ہو کیونکہ تمہاری نیت میں کھوٹ ہے اور ایک بات اور یاد رکھنا مسلمانوں مسلمان سے نہیں اوپر اگر میں صرف مذہب کی بات کروں مسلمان سے اوپر میں ایک چیز کو مانتا ہوں اور وہ ہے ایمان کیونکہ مسلمان ایمان سے ہے ایمان مسلمان سے نہیں ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ قلمہ پڑھ لیا ہو گیا ایمان جاہل ہو تم ایمان کا مطلب ہوتا ہے سچائی ایمان کا مطلب ہوتا ہے شہادت شہادت کا مطلب گوائی سج کی گوائی تم لوگوں میں ہمت ہے یہ بولنے کی کہ پاکستان اور بنگلہ دیش میں ہم مانتے ہیں کہ ہندووں کو پرتالت کیا گیا ہوگا ہے تمہارے اندر ہمت ہے وہ جذبہ جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کے خلاف گوائی دی تھی تمہارے اندر ہے یہ جذبہ جو سورہ بکر میں لکھا ہے کہ سچ کے لیے اپنے ماں باپ تک کے خلاف گوائی دے دو تمہارے اندر ہے یہ جذبہ ایمان سچ سے ہوتا ہے کلمہ پڑھنے سے ایمان نہیں ہوتا ماتھے پہ نماز کے نشان سے ایمان نہیں ہوتا دل میں سچائی سے ایمان ہوتا ہے اور تم اپنا ایمان گھر بھی رکھ چکے اور پھر یہ کہہ رہا ہوں انڈیا is the natural home for ہندو no if no but جہند وندہ ماترہ ماترہ